السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیریں بیان کر رہے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں آج پہلا خواب ہے یہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے محترم جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے یہ پیچھا کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے بلکہ یہ اس کے گناہ ہیں جو اس کی زندگی میں اس سے صادر ہو رہی ہیں اس لئے اس کو چاہیے کہ جتنے بھی گناہ وہ کر رہا ہے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کر لے اور خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کرے نماز اور دعا کا خوب خیال رکھے یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شادی میں کھانا کھا رہی ہوں وہ بھی بینا بلائے دعوت میں پہنچی ہوں تعبیر بتا دیجئے محترمہ اگر آپ کسی دعوت میں بغیر بلائے شامل ہوئی ہیں اور کھانا کھا رہی ہیں تو اس طرف اشارہ ہے کہ آپ دنیا کے سلسلے میں مال اور دولت کے سلسلے میں حرام اور حلال کا فکر فرق نہیں کرتی جو بھی آپ کو ملتا ہے چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو آپ اس کو استعمال کر لیتی ہیں یاد رکھیں اہل ایمان اور مسلمانوں کے لئے اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ حرام تو حرام مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اس لئے آپ غور و فکر کریں اور یہ ذہن دڑائیں کہ آپ نے کون سی ناجائز مال یا ناجائز طریقے پر کسی کے پیسہ یا کسی کی کوئی چیز استعمال لگی ہو تو اس سے توبہ کریں اور جس کے ساتھ جس کے مال مال کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے بھی معافی مانگیں اور آئندہ حلال اور حرام کے فرق کو ضرور باقی رکھیں حلال ہی کھائیں اور حرام کی جانب بلکل نہ جائیں خواب میں اسی جانب اشارہ ہے یہ انہوں نے لمبہ خواب لکھا ہے کہتی ہیں موزور میں ایک عورت ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری جٹھانی اپنے گھر کو پانی سے پانی اور کپروں سے پوچھ رہی تھی لیکن جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر نہیں تھا دوسرا تھا میں پوچھنے میں نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے تو بولی میرا ہے میں نے بولا آپ میرے کو رہنے کے لیے دے دو پھر میں وہاں سے چلی گئی انہوں نے لمبہ خواب لکھا ہے محترمہ یہ جو آپ نے خواب لکھا ہے یہ ایک تو آپ نے ادھورہ لکھا ہے آپ نے پوری بات لکھنی چاہیے تھی کہ آپ کو کوئی گھر کے اعتبار سے کوئی تنگی تو نہیں ہے یا گھر لینے خریدنے کا کوئی پلان تو نہیں چل رہا ہے تو اگر اس طریقے پر ساری ڈیٹیل آپ خواب میں مجھے بتاتی ہیں تو پھر اس کی تعبیر بتانا میرے لئے آسان ہوتا ویسے مجھے زیادہ تر یہ خواب نہیں خیالات لگ رہی ہیں اور خیالات کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تعبیر ہوتی ہے خوابوں کی اگر آپ یہ ساری ڈیٹیل مجھے بتاتی تو پھر میرے لئے تعبیر اس کی بتانا اور آپ کی صحیح رہنمائی کرنا آسان ہوتا یہ صاحب کہتے ہیں خواب میں زافران کا پھول کانا کیسا ہے اس کی تعبیر بتا دیں محترم اگر آپ نے زافران کا پھول خواب میں کھایا ہے تو یہ اچھا خواب ہے خوشی ملنے اور اتمنان بخش سکون اور اتمنان والی زندگی گزرنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے اس لئے اچھا خواب ہے مبارک ہو یہ ریاض خان کہتے ہیں السلام علیکم حضرت مجھے ایک بات پوچھنا ہے قرآن مجید میں سورہ حود آیت نمبر چالیس اتالیس میں عربی میں مجریحہ لکھا ہے اس کو مجریحہ پڑھنا سہی ہے یا مجریحہ پڑھنا سہی ہے بہت مہربانی ہوگی حضرت بتائیں تو کیونکہ غلط پڑھی ترجمہ تو اس لئے ڈر لگتا ہے محترمہ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے مجریحہ اور مجریحہ کا وہ لکھا ہوا تو مجریحہ ہی ہے یعنی را کے نیچے والے کھڑے کے ساتھ ہے لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے اوپر والے کھڑے کے ساتھ یعنی مجریحہ پڑھا جائے گا اگر اس کو ہم کہیں لکھیں گے تو لکھیں گے مجریحہ ہی ہے اور پڑھیں گے قرآن کریم سمجھ کر قرآن کریم کی آیت سمجھ کر تو اس پر اوپر والے کھڑے کے ساتھ مجریحہ پڑھیں گے اس کو مجریحہ پڑھنا جائز نہیں ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم ارزی یہ ہے کہ بزرگ نے خواب میں دیکھا اس نے میرے بزرگ والدین کے ہاتھوں پر مہندی لگائی برائے مہربانی خواب کی مفصل تعبیر بتا دیجئے آپ صاحب کی نوازش ہوگی محترم آپ کے والدین بزرگوار کے تعلق سے جن صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے اگر آپ ان کو جانتے پہچانتے ہیں اور وہ آپ کے حق میں خیر خواہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کے ذریعے سے آپ کو کوئی خیر اور کوئی خوشی ملے گی اور وہ آپ کے لئے وفادار اور امانتدار ثابت ہوں گے اور اگر آپ کے والدین زندہ نہیں ہیں اور وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ یہ خیر خواہ ہیں آپ کے وفادار ہیں تو پھر آپ ان کی خدمت کیا کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کریں یہ آپ کے حق میں بہترین اور وفادار اور اچھے ایک انسان ثابت ہوں گے یہ کہتے ہیں میرے دادا مرہوم کو میں نے دن کے سپنے میں دیکھا وہ سو رہے تھے اور میں نے انہیں اٹھایا اور ان سے بات کی لیکن انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چلے جا رہے ہیں محترم آپ نے جو اپنے دادا جان مرہوم کے تعلق سے یہ خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دادا مرہوم اسال سواب کے ضرورت مند ہیں اور آپ سے امید اور توقع لگائے ہوئے ہیں اس لئے آپ اپنی بسات اور حمد کے مطابق جتنی بھی نیکیاں اور خیر خیرات کر کے صدقات وغیرہ کے ذریعے ان کے لئے اسال سواب کر سکتے ہیں ان کا ضرور احتمام کیجئے اور وہ اسی وجہ سے آپ سے ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم مفتسا میرا نام سائرہ ہے میں ایک لڑکی ہوں میں انمریڈ ہوں میں دھیلی سے ہوں میں یہاں برسات کا موسم ہے اور میں نے استخارہ کیا تھا پر یہ خواب مجھے دو دن تین دن بعد آیا ہے فجر کے وقت مجھے خواب آیا کہ میں بارش میں بھیگ رہی ہوں انہوں نے لمبا خواب اور آگے بھی لکھا ہے محترمہ برسات کا خواب دیکھنا یہ برسات کے موسم میں بارش میں بھیگنا یہ اچھا خواب ہوتا ہے انشاءاللہ پریشانی سے آپ محفوظ رہیں گی اللہ تعالیٰ شریوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اسی طریقے پر اللہ کی مخصوص رحمتوں میں آپ مخصوص رحمتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کی جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ اچھا خواب پریشان نہ ہو باقی اپنی زندگی میں پردے کا احتمام کیا کریں نماز کی پابندی کا ضرور خیال رکھا کریں اور اللہ تعالی سے اپنی لئے خیر آفیت کی دعا کرتے رہا کریں یہ کہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں کچھ عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے کے بار کھڑا ہوں حضرت میرا گھر تین تیسری منزل پر ہے وہاں جاتا ہوں تھوڑی دور ایک بلڈنگ ہے وہاں سے اڑک ہو کر واپس میرے گھر والی بلڈنگ ہے وہاں آ کر رک جاتا ہوں یہ خواب نہیں ہے محترم اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے یہ کبھی کبھی انسان کے نفس پر نیند کی حالت میں انسان کے اوپر نفس کا غلبہ یا خیالات غالب آجاتے ہیں اس کی وجہ سے اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں تو زیادہ پریشان ہونے کی تو آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں باقی اللہ تعالی سے اپنی آفیت کے لئے دعا کریں صدقے کا احتمام کریں نماز کا پابند نہیں ہے تو نماز کی پابندی کا ضرور خیال رکھا کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گناہوں کی پراغندی اور گناہوں کی غلازت کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو اس طریقے کے خواب آجاتے ہیں یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں پر اصل میں میں ان میری ڈھوں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی لیکن میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بیٹی ہو چکی ہے محترمہ آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے کہ آپ حقیقت میں ان میری ڈھیں غیر شادی شدہ ہیں اور خواب میں آپ کی شادی ہو گئی ہے تو یہ تو اچھا خواب ہے اور اس میں اس جانب بشارت اور خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کے نکاہ بھی ہوگا اور نکاہ کے بعد اللہ تعالی اولاد کی دولت سے بھی اپنے آپ کو نوازے گا باقی آپ صدقے کا احتمام کریں پردے کا خیال کریں نمازوں کی پابندی کا ضرور خیال کریں اللہ تعالی سے اپنی آفیت کی دعا مانگتے رہیں یہ کہتی ہیں ہیلو اسلام علیکم مجھے خواب میں مجھے خواب میں میری ابھی ایک سال پہلے گزری بہن نظر آئی نظر آئی وہ دفن ہونے کے بعد قبر سے واپس نکل کر آگئی ہے محترم آپ نے جو اپنی بہن کو دیکھا ہے کہ وہ دفن ہونے کے بعد قبر سے نکل آئی ہے یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ وہ آپ سے اصال سواب کی امید رکھتی ہے اس لئے آپ نیکیاں کر کے صدقات کے ذریعے اس کے لئے اصال سواب کریں اور اگر کسی کا اس کے ذمہ کوئی حق ہو جس کو آپ جانتی ہوں کسی سے اس نے قرض وغیرہ لیا ہو تو اس کو عدا کر دیں یہی اس خواب کی تعبیر ہے اور ضرور صدقات وغیرہ کے ذریعے سواب پہنچاتی رہیں اگلا خواب کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے کہ مفاوفات پا گیا ہوں اور مجھے قبر میں اتار دیا گیا ہے اور کسی نے پوچھا قبر میں قبر کس نے بنائی ہے محترم آپ نے جو خود کی موت اور خود کی وفات خواب میں دیکھی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ آپ کی عمر لمبی ہوگی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لیکن آپ کو اس بات کا ضرور خیال لکھنا چاہیے کہ اس خواب دیکھنے کے بعد کی زندگی میں اور اس سے پہلے کی زندگی میں چینج لانا چاہیے پہلے جو گناہ ہو رہے تھے ان سے توبہ کر لیں نماز کا احتمام نہیں کرتے تو نماز کا احتمام کر لیں اس طریقے کی ورننگ بھی اس خواب میں آپ کو دی گئی ہے نیکیاں اور آمال صالحہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں یہی اس خواب میں آپ کو اشارہ دیا گیا ہے صدقے کا احتمام کریں خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں یہ کہتے ہیں سر میری سسٹر کو خواب میں ہے آیا ہے کہ وہ پرینگنٹ ہوں اور ڈیلیوری کے دوران میری دیتھ ہو گئی ہے پہنٹرما کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر آپ کواری ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیلیوری ہو رہی ہے آپ کی یہاں ولادت ہو رہی اور آپ کی موت ہو گئی ہے تو یہ تو بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ جلدی آپ کا نکاح بھی ہوگا اور نکاح کے بعد آپ کے یہاں بچوں کی ولادت بھی ہوگی اور اس کے بعد جب آپ کو اس دنیا سے جانا ہوگا جب آپ اس دنیا سے جائیں گی جانا تو سب کو ہے جب آپ کی موت آئے گی تو آپ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جائیں گی اور آپ کا انجام بہت اچھا ہوگا اللہ تعالی آپ کا ایمان پر خاتمہ کرے گا تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت سارے لوگ جنہوں نے ہم سے خوابوں کی تعبیریں معلوم کی تھی اس سیشن میں بیان کی ہیں آپ اگر نہیں ہیں اور آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں تاکہ ہمارے لئے خواب کی صحیح تعبیر بتانا آسان ہو جائے ہمیں ایک تو یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استقارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں یہ چند ضروری باتیں ہیں اور خواب دیکھنے والے کا نام بتا دیں ہمیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ